بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حسنا حاضر آپ دیکھتے ہیں میرے یوٹیوب چانل انسائیٹ میوزگائی شاہد افریدی معروف کریکٹر کون نہیں ان کو جانتا اور کچھ روز پہلے شلوار کمیز میں ملبوس وہ ایک ایونٹ میں نظر آئے اور اس کے بعد انہوں نے عمران خان کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دی سٹیٹمنٹ تو انہوں نے دے دی لیکن اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ایک تفان برپا ہے اور شاہد افریدی کو آڑے ہاتھوں بلخصوص جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں جو ان کے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا اور شاہد افریدی کی خوب درکت جو ہے وہ انہوں نے بنائی عمران خان کے خلاف انہوں نے اس طرح کی سٹیٹمنٹ کیوں دی ایسا بیان کیوں دیا اس کی وضاحت جو ہے وہ شاہد افریدی بعد میں آئے انہوں نے کی جو بلخصوص ان کی اہلیہ کا ایک بیان سامنے آیا وہ بھی آگے چل کے میں آپ سے شیئر کر دوں گی کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں کہ جو بھی اس وقت شاہد افریدی کے خلاف ایک پیفر گنڈا سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے ان کی اہلیہ سامنے آئی ہیں ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ کیا کہتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ شاہد افریدی معروف آئی اینکر ہیں عمران ریاض خان ان کے ساتھ دونوں کی الفاظی جو جنگ ہے وہ بھی چل رہی ہے اس لفاظی جنگ میں ایک دوسرے کو کیا کہا جا رہا ہے وہ بھی آگے چل کے آپ سے شیئر کروں گی تو ناظرین سوشل میڈیا پلی ایٹ فارم ایکس پر گزشتہ کچھ دنوں سے شاہد افریدی سے منصوب بیانات جو ہیں وہ جنگل میں آگ کی طرح پھیر رہے ہیں جس میں وہ پی ٹی آئی کے بانی اور سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کے حامیوں پر تنقید کر رہے ہیں شاہد خان افریدی سے منصوب جو بیان ہے بہت تیزی سے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے بالخصوص یہ جو بیانات تھے ان میں یہ چیز جو بہت پرومیننٹ سامنے آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ نو مئی کے واقعات میں ملوث کرداروں کو نشانے عبرت بنا دو چاہے کپتان ہو یا پوری تیم شاہد افریدی سے منصوب یہ بیانات وائرل ہونے کے بعد پھر پی ٹی آئی فالوورز جو ہیں اور سوشل میڈیا پر جو سابق کپتان کے چاہنے والے ہیں انہوں نے پھر شاہد افریدی کو آڑے ہاتھوں لیا بہت زیادہ ان پر تنقید کی اور اتنی زیادہ بوم بوم افریدی پر تنقید کی گئی کہ وہ پھر خود سامنے آئے اور آ کر انہوں نے اس کی وضاحت دینا چاہیے کہ جو سٹیٹمنٹ سوشل میڈیا کہ اوپر چل رہی ہے اس میں اتنی صداقت ہے انہوں نے کہا کہ ایسے جالی بیانات کے وائرل ہونے کے بعد میں اپنے افیشل پانٹ کے اوپر آیا ہوں اور میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں ان کا کہنا تھا کہ بار بار میرے نام سے جالی پوشٹیں خبریں بنانے والوں سے التماس ہے کہ اپنی توانائیاں کسی اور مصوت کام میں لگائیں جو کہ کسی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں انہوں نے کہا کہ مجھے اگر کوئی بات کرنی ہے یا کوئی بیان دینا ہے یا کوئی بیان دینے کی ضرورت ہوگی تو پھر اس کے بعد میں ایکس یعنی ٹویٹر کو استعمال کروں گا ٹویٹر ہینڈل مجود ہے اور میں وہاں پہ اپنی ہر بات جو ہے وہ کہہ دوں گا اس کے بعد شہباز گل جو ہیں انہوں نے بیسکلی مین جو کام کیا وہ انہوں نے کیا انہوں نے ایک ویلوگ کیا جس میں انہوں نے شاہد افریدی نے جو ڈریسنگ کر رکھی تھی شلوارک میز اس کے اوپر کافی کریٹی سائز کیا کہ اس طرح کے کپڑے پہن کر جو ہے وہ اپنے آپ کو عمران خان بنانے کے چکروں میں اپنا جو کردار ہے یا جو اپنی شخصیت ہے اس کو بھی یہ خراب کر رہے ہیں کچھ اس طرح کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی شہباز گل کی طرف سے جس پہ کہ اب شاہد افریدی کی اہلیا جو ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے شہباز گل کو آڑے ہاتھوں لیا ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جس میں ان کی اہلیا شاہد افریدی کے اہلیا کا لکھنا تھا کہ میں تو آپ کو بہت بڑا لکھا اور بڑا سمیدار سمجھتی تھی لیکن ویلوگ کر کر کے آپ کا دماغ جو ہے وہ بھی چل گیا ہے سو شاہد افریدی چونکہ کافی دنوں سے کانٹروورشل ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اور وہ خود بھی سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے بالخصوص پاکستان کے معروف صحافی انکر اور یوٹیوبر عمران ریاض خان ان کی جو لفظی جنگ ہے اس میں بھی اب ایک نیا موڑ آ چکا ہے شاہد افریدی نے عمران ریاض کی پوسٹ پہ ایک لمبا چوڑا جواب بھی دیا ہے ان کا کہنا ہے عمران ریاض نے شاہد افریدی پر طویل پوسٹ کر کے اس کا آغاز بیسیکلی کیا تھا کیونکہ جو شاہد افریدی کی کچھ سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی اس کے بعد عمران ریاض خان نے جو ہے وہ کافی لمبا چوڑا ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ شاہد افریدی کو قوم نے سر آنکھوں پر بٹھایا مگر انہوں نے ملک لوٹنے والوں سے لے کر منڈیٹ شوری کرنے والے تک کو مبارک بات دی کافی لمبا چوڑا یہ ٹویٹ ہے ان کا کہنا تھا کہ اپنی مقبولیت کی دھن میں مگن شاہد افریدی نے پاکستان کی سب سے بڑی عوامی لیڈر پارٹی پر کھل کر تنقید شروع کر دی ہے لوگوں کے سبر کا پمانہ جو ہے اب لبریز ہو چکا ہے امران ریاض نے مزید دکھا کہ پاکستان میں شاہد افریدی کی طرح ان سے کم تر اور ان سے بہتر بہت سے سٹارز موجود ہیں جو آج من اختلف انداز میں خود کو عوام سے جوڑے ہوئے ہیں ان سب کی بھی اپنی اپنی سیاسی سوچ ہے مگر ان میں سے کبھی کسی نے آکے کسی کی دیل ازاری نہیں کی شاہد افریدی کی نظریں شاید کسی اور ٹارگٹ پر ہیں عوضوں کے حصول کے لیے عزت داؤ پہ لگانا ایک ہیرو کو زیب نہیں دیتا اگر بولنا ہی تھا تو شاہد افریدی کو ظلم اور جبر کے خلاف بولنا چاہیے تھا جن لوگوں نے انہیں پیار دیا ان کی محبتوں کا حق ادا کرنا ان کا بنتا تھا مگر لالا نے ہمیشہ غلط شوٹ کھیل کر خود کو آؤٹ کروانے کی روایت کو برقرار رکھا ہے عمران ریاض کی پوسٹ پر شاہد افریدی بھی پھر فوراں سامنے آئے ہیں اور انہوں نے اس کو جو ہے اس پہ ایک آنسر کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ لائک ری ٹویٹ ویوز ان تمام چیزوں کے چکر میں سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا بہت مشکل ہے ایک صحافی اور ٹرول میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے صحافتی جو تحقیق ہے وہ کرنی بہت ضروری ہوتی ہے ایک صحافت کے لیے میں اپنی بات پر قائم ہوں عمران میرا بھائی ہے میرا رول موڈل تھے جنہیں دیکھ کر میں نے کرکٹ شروع کی تھی ورنہ میں کرکٹر نہ ہوتا جھوٹ اور پروپوگنڈے کی وجہ سے نہ میرا مقبض لے گا نہ ہی اس تحریک سے ہٹوں گا تحریک انصاف یا عمران خان کی کوئی خدمت جو ہے تحریک انصاف اور عمران خان کے حوالے سے میں نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کی ہے یہ کہنا تھا ایکس کے اوپر شاہد خان افریدی کا جو کہ انہوں نے اپنے افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ پہ آکے آنسر کیا ہے اور عمران ریاض جو ہیں یہ پھر انہوں نے آگے سے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں کہ شاہد افریدی کو انہوں نے آڑے ہاتھو لیا ہے تو ناظرین یہ تو ایک سلسلہ کافی دنوں سے چل رہا ہے شاہد افریدی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہ اب کی بات نہیں ہے کافی عرصے سے شاہد خان افریدی جب جب آ کر کوئی ٹویٹ کرتے ہیں کوئی ایسی بات کرتے ہیں آہ سوشل میڈیا سارفین بلخصوص جو خان صاحب کے چانے والے ہیں وہ آہ فریدی کو آڑے ہاتھو لیتے ہیں سو اب بھی وہی کام ہوا ہے اور شہباز گل اور اسی طرح دیگر جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انہوں نے اب دوبارہ سے آہ شاہد خان افریدی جو ہیں ان کے اوپر یہ جو تنقید کے نشتر آہ جب ہونے شروع کیے ہیں اس کے بعد ان کی اہلیا بھی اب خموش نہیں رہی ہے اور وہ بھی سامنے آئی ہے اور انہوں نے آڑے ہاتھو لیا ہے آہ سو اس وقت آہ جو آہ شاہد افریدی ہیں حالانکہ وہ کلیر کر چکے ہیں آہ کہ عمران خان کے یا ان کی پارٹی کے خلاف انہوں نے تو بھی بات نہیں کی لیکن آہ سوشل میڈیا پہ شاہد افریدی کے خلاف ایک طوفانے بدتمیزی اس وقت برپا ہے اور دھڑا دھڑ ان کے خلاف جو ہیں وہ پوشٹیں کی جا رہی ہیں میمز بنائیں جا رہی ہیں ٹرولنگ کی جا رہی ہے آہ سو آہ یہ جنگ جو ہے لفظوں کی جنگ یہ کہاں جا کر ختم ہوتی ہے دیکھتے ہیں آہ مزید ویڈیوز کے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنوال ویڈز آپ کو مدھی رہی موسیقی